رحمان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت لا جواب ہے آپ کی بہت زیادہ فرمائش پر یہ عمل جن سے آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے جن جن لوگوں کو میں نے یہ عمل دیا ہے الحمدللہ اس عمل میں ضرور کامیاب ہوئے ہیں تو اس عمل کا نجائز سے جو ہیں آپ نے نہیں استعمال کرنا اپنے پیاروں کو بلانے کے لئے یا میہ بی بی بھی اپنے کے لئے بھی کر سکتے ہیں یا تاکہ حتیٰ کہ کوئی دشمنی پر تر ہے اس کے لئے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں غلط اس کا استعمال نہیں کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گے اگر آپ تویسے کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو نقصان بھی نہیں ہوگا اور عمل بھی کامیاب ہوگا عروجی ماہ شبی جمعہ اور جس کو آپ مطلب کے طلب کرنا چاہتے ہیں اس کا نام ٹھیک ہے نا اور جس کے مطلب کے جو آپ کا نام ہے اور آپ کی والدہ کا نام اور جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں اس کو اور اس کی والدہ کا نام آپ کو پتا ہونا چاہئے ٹھیک ہے نا نماز عشاء کا وقت ہو تو آیت کریمہ آپ نے نو سو مرتبہ آیت کریمہ آپ نے نو سو مرتبہ تصور مطلب کے ساتھ آپ پڑھنا ہے اور رخ جو انسا ہے جس سمت میں وہ رہتا ہو اس طرف آپ نے رخ کر لینا ہے ٹھیک ہے نا اور آپ جائے نماز پر بیٹھ چائیں اور دو نفل پڑھنے کے بعد یہ عمل کریں اور رخ جو انسا ہے اپنا مکان کے دروازے کی طرف کریں اگر آپ کو کوئی بھی رخ نہیں بتا تو پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ یعنی بیعت اللہ کی طرف رخ کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور عمل کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں تو بہت مجرب ہے اور اگر آپ تحجید کے وقت تو کیا ہی کہنے بہت لا جواب ہے ٹھیک ہے نا الحمدللہ انشاءاللہ اللہ پاک قبول بھی کریں گے کیونکہ تحجید کے وقت جو کیا جانے والا عمل ہوتا ہے اس کی تو گرنٹی ہوتی ہے نا کہ انشاءاللہ وہ ضرور جو ہے اپنا اثر رکھتا ہے آپ نے آیت کریمے کو نو سو مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انتا سبحانہ کا انکم فومین زوالمین ٹھیک ہے یہ عمل ہے ٹھیک ہے آپ نے بس یہی پڑھنا ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ سو مرتبہ پڑھ لو سو مرتبہ جب آپ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس کو آپ طلب کر رہے ہو جس کو آپ مسخر کر رہے ہو ٹھیک ہے نا تو اس کا نام اس کی والدہ کا نام آپ نے لینا ہے سب سے پہلے اپنا نام بعد میں اس کا نام لے کے پھر جیسے سو کا آپ نے پڑھ گئی دعا کی اس کے بعد جنسا آپ نے دو سو دعا پڑھنے کے بعد پھر اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کا نام اس کی والدہ کا نام لے کے دعا کرنی ہے انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ دیکھئے گا کہ جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں جس سے آپ چاہت رکھتے ہیں وہ فوراں حاضر ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمل ہم آپ کے لئے کریں تو آپ ہمارے پاس بھی اپنا نام سینڈ کر سکتے ہیں ہم آپ کا استخارہ کر کے انشاءاللہ ضرور بتائیں گے اور کوشش کریں میل پر رابطہ کریں اور کہیں پر بھی ظاہر ہے میں آپ کو نہیں ملوں گی آپ کو صرف میل پر میں ملوں گی آپ میل پر مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی نمبر دو ایک بات یاد رکھیں عمل کا نجائز استعمال نہیں کریں آپ کو کوئی مسئلہ ہے جادو جنات یا پھر آسیم یا کسی قسم کا گھر کے اپر جادو کا خون کے چھٹوں کا اور یا پھر کسی بھی قسم کا کالی علم کا سفلی علم کا کسی بھی قسم کا جادو ہے آپ کے گھر پر ہے یا کوئی کاروبار بندیش ہے رشتوں کی بندیش ہے کسی کا کوئی کام رک گیا ہے کسی قسم کی بھی پریشانی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی پریشانی ہے تو ضرور مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ میں آپ کی بھرپور مدد کروں گی اجازت دے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ